بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالواحد عوامی مشل پارٹی تحصیل بارہ زلہ خیبر کا صدر ہوں ایسا ہے کہ بچاہان بابا ہم جو عوامی مشل پارٹی کی جو ورکر ہیں ہم وہ خدائی حدمتگار تحریک کے تسلسل ہیں اور خدائی حدمتگار تحریک بچاہان بابا کی ایک مسلسل جہد سے جنم لینے والی ایک نظریہ ہے اس کا تسلسل ہے اور اس کا نام ہے خدائی حدمتگار تحریک خدائی حدمتگار تحریک کا جو وجود ہے وہ تو تسلسل سے تدریج وجود میں آیا ہے اور بچاہان بابا پر ذات خود ایک بہت بڑے لینڈلوڈز تھے یا جو بڑے ذمیدار تھے پختنفاہ میں شاید اس کے برابر کوئی ذمیدار نہیں تھا وہ بہت بڑے خاندان کے چشم و چراخ تھے اور کیونکہ انہوں نے اتدائی تعلیم بھی حاصل کی ان کے زندگی کے جو وسائل ہو سو اگر تھے سب کے سب وسائل اس کو مہیا تھے اور ان کو انگریز فوج میں افسر کی حیثیت سے اتبارت انجام دینے کا موقع بھی ملا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے بڑے صغیر کے تمام بڑے صغیر کے لوگ جو محکوم ہیں اور خاص کر پخکون کو جتنا بھی علم سے اس کی دوری ہے سیاست سے اس کی دوری ہے زندگی کی بنیادی ضروریات اس سے دور ہیں اور یہ ایک گولامانہ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں انگریز غاصب ان کے وسائل پہ ان کے مولک پہ ان کے تاریخ پہ ان کے نظریہ پہ سب کی قابض ہے تو انہوں نے سب کو چھوڑ کے اپنے بادشاہی زندگی کو چھوڑ کے ایک مسلح کی طور پر ایک مسلح بن کر پختون قوم کے لیے اپنی سیاسی تھی جہد کا آغاز کیا چونکہ ان کا تحریک تھا تو سیاسی لیکن اس میں سب سے بڑا جو انسر تھا وہ تھا اصلاحی تحریک چونکہ پختون معاشرہ بہت ہی پسماندہ تھا بہت ہی علم سی دور تھا بہت ہی ہنر سی دور تھا روزگار سی دور تھا اور ان کے وسائل بہت زیادہ تھے لیکن اس کے وسائل پہ انگریز قابض تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پختون قوم کو ان کے وسائل دکھا کے ان کے وسائل پہ اپنے وسائل کو حاصل کر کے پختون قوم کی جو پسماندہ کی ہے اس کے ذریعے سے اس کو دور کرے تو چونکہ اس وقت ہندو برسغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکمرانی تھی اور بہت بڑا سپر پاور تا انگریز تو اس کی خلافت پورے ہندوستان میں تحریکیں چل رہی تھی کہ انگریز ادھر سے چلے جائے یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے وسائل ہیں ہم اپنے وسائل کو اپنے عوام پر خرچ کریں گے تو انگریز کو ادھر سے قبضہ قبضہ ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں جتنی بھی تحریکیں تھی اس میں باچہ خان بابا نے ایک فعال کردار ادا کیا اور اتنا فعال کردار ادا کیا کہ پورے ہندوستان میں گانڈی جی کے بعد جو بڑا نام تھا وہ باچہ خان کا تھا باچہ خان چونکہ ایک مذہبی عالم دین بھی تھے اور ایک خاندانی حیثیت پسی منظر بھی اس کا بہت مضبوط تھا تو لوگ ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی اقول و فعل میں تضاد نہیں تھا انہوں نے جو کچھ کہا